اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى آله واصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا فأوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ املاق وقال عزواجل في مقام آخر وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَمِّ قُتِلَتْ محترم ناظرین وسامعین السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته باچ الرحیت حقوق فرعیز سب سے پہلے میں آپ تمام کا اس سیریز میں جو ہے استقبال کرتا ہوں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں عورتوں کو جو بنیادی حقوق اسلام نے دیئے ہیں سب سے اہم حق جو ہے زندگی کا حق جینے کا حق اسلام نے عورت کو سب سے پہلا جو حق دیا ہے وہ جینے کا حق دیا ہر ایک کو جینے کا حق ہے دنیا اللہ نے بنائی ہے اور اس میں اللہ نے جو تقدیر اللہ نے لکھی ہے کس کو کب تک جینا ہے وہ اللہ کا اختیار ہے کوئی کسی سے بنیادی حق نہیں چھین سکتا کسی کو اجازت نہیں ہے اگر کوئی اس میں دخل اندازی کرتا ہے تو مجرم ہے وہ جو ہے صدا کا مستحق ہے تو عورتوں کو اسلام نے جو ہے سب سے بنیادی اس کا حق جینے کا حق اسلام نے دیا اور اس بات سے منع کیا کہ عورت کو جینے کا حق دیا جائے اور یہ حق اس سے نہ چھینا جائے عرب میں دیکھیں زمانے جاہلیت میں عرب اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے زندہ اس کو دفن کرتے تھے عورت کی پیدائش کو ناپسند کرتے تھے اور جب عورتوں کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اپنے آپ کو جو ہے خوم سے چھپائے پھرتے تھے لیکن اسلام نے بہت بڑی عظیم خوشخبریاں دی ہیں قبل اس کے کہ میں اس بات کا ذکر کروں اسلام نے جو ہے اس حرکت کو کہ زندہ دفن کرنے کے حرکت کو جو ہے اسلام نے اس کی سخت مضمت کی اور اس سلسلے میں سخت تعقیدی حکم دیا اس بات سے منع کیا سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَخْتُلُوا أَوْلَادُكُمْ خَشِيَةَ اِمْلَاقُ کہ تم فخر و فاقعے کے ڈر سے اپنی بچوں کو اپنی اولاد کو خطل نہ کرو دوسرے جگہ سورہ عن عام میں اللہ نے کہا کہ اپنی اولاد کو فخر و فاقعے کے ڈر سے خطل مت کرو ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں انہیں بھی روزی دینے والے ہم ہیں روزی روٹی کی ذمہ لارے اللہ تعالی کے حوالے اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی روزی روٹی کا جو ہے بندوست کرنے والا ہے روزی دینے والا اللہ ہے حقیقی معنی ہم رہیں نہ رہیں ہر بندے کو ہر بندی کو کھلانے والا اللہ ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُ وَإِنسَان تو انسان ہر مخلوقات چاہے سمندر میں رہنے والی چاہے وہ خشقی میں رہنے والی کہیں بھی رہنے والی دنیا کے کونے میں جس کو ہم دیکھتے بھی نہیں جس کے بارے میں ہم نے کبھی سنا بھی نہیں عظیم مخلوقات ہیں اور کتنی تعداد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں تمام کی روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ کی حوالے ہم کوئی مالک نہیں ہیں ہم اپنی ذات کے بھی مالک نہیں ہیں اللہ نہ چاہے تو ہم اپنے ذات کے بھی مالک نہیں ہیں ابھی جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں ہر ایک جانتا ہے کس طرح جو ہے پریشان ہے خاص طور سے نچلا طبقہ جو ہے کافی پریشان روزانہ کمانے والا کھانے والا کتنا پریشان بلکہ اچھے چھلو پیسہ رکھ کر پریشان صرف حالہ سن کر اللہ اکبر تو ہمیں گھبرانے کے ضرورت نہیں ہیں صحیح حدیث میں یہ بھی کہا گیا جس کا ایک دانہ بھی اگر باقی ہیں اس کو موت تک نہیں آنے والی تو اتنا جو ہے اتنی عظیم تعلیمات اسلام نے دی تو یہاں پر اس برے کام سے جو ہے اسلام نے منع کیا ہے اور اسی طرح ناحق جس کو قتل کیا جائے زندہ دفن کیا جائے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورة تکویر آیت نمبر آٹھ نو میں کہا کل ان بچیوں سے پوچھا جائے کہ کس جرم کی وجہ سے کس جرم کے پاداش میں جو ہے ان کو ختل کیا گیا زندہ دفن کیا گیا سوال ہوگا سخت جو ہے سوال ہوگا اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور یہی نہیں بلکہ اس نے اسلام نے جو ہے لڑکیوں کی پرورش و پرداخت کی بھی جو ہے ترغیب دلائی ام الممنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے ذریعے ان لڑکیوں کے ذریعے اگر کسی کو آزماتا ہے ان کی تعلیم و تربیت ان کو سمالنا ان کو کھلانا پلانا کے جو مسائل ہیں اللہ کے نبی صاحب نے کہا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم سے بچاؤ کا یہ بچیاں جو ہے زریعہ ہوں گے کہ جہنم سے بچنے کا زریعہ ہوں گے بیٹیاں بیٹیاں جو ہے اللہ سے درخواست کریں گے اپنے والدین کے لئے اپنے والد کے لئے خاص طور سے کہ اس کو جہنم سے بچا لیا جائے گی جہنم سے بچنے کا جو ہے عظیم ذریعہ ہے بچیاں اللہ اکبر ایک دوسری روایت سنن ابی دعوت کی ہے جس میں اللہ کے نبی صاحب نے کہاں کہ جس کی بیٹی ہوں اس کو زندہ درگور نہ کریں زندہ جو ہے اس کو دفن نہ کریں ناہک اس کو خطل نہ کریں اور اس کی توہین نہ کریں اس کو حقیر نہ سمجھیں اسی طرح اپنے جو لڑکے ہوتے ہیں لڑکوں پر لڑکیوں کی سلسلے میں جو ہے کہا گیا کہ لڑکوں کو ترضی نہ دیں لڑکیوں پر کوئی برطری مقام نہ دیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے شخص کو جنت میں داخل فرمائے تو دیکھیں کتنی عظیم جو ہے خوشخبریاں ہیں جینے کا حق دینے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت اور اسی طرح ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی صحیح تربیت پر جنت کی خوشخبری سنائی گئے اللہ اکبر کتنا مقام اسلام نے عورت کو دیا تو اس سب سے پہلا بنیادی حق ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کے اللہ تعفیق عطا فرمائے عورتوں کو لڑکیوں کو ان کا جو جینے کا جو حق ہے صحیح معنوں میں وہ حق دینے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے اور ان کی تربیت اور تعلیم پر جو خوشخبری اللہ نے سنائی ہیں جنت جیسے عدیم نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں اسے حاصل کرنے کے سعادت نصیب فرمائے آمین سمع آمین وما علینا اللہ علیہ و مبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی